اسلام علیکم ابھی پوسٹنگ شروع نہیں کی ہے لیکن آپ جا کے مجھے وہاں فالو کر سکتے ہیں مجھ سے جتنا ہوگا میں آپ لوگ کی ڈی ایمز کے ریپلائی کروں گی آپ لوگ کی پرابلمز کے سلوشنز پروائیٹ کروں گی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ مجھے وہاں سے فالو کر سکتے ہیں اوکی تو میں آپ کو ویڈیو کا پیٹرن بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی پیکیجنگ کے بارے میں پھر ہم ڈسکس کریں گے انگریڈینٹس کو کہ اس میں کیا وکری وکری انگریڈینٹس ڈالی گئی ہیں پھر ہم بات کریں گے اس کے پروز این کونز کے بارے میں یعنی اس پروڈٹ کی کیا خوبیہ اور خامیہ ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس سکن ٹائپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اس کے پرائیس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے لیے یہ مویسچرائزر میں ریکمینڈ کرتی ہوں یا نہیں سو میک شور کہ آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کرتے اوکے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس کی پیکیجنگ کو سیروی ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے جس کی سکن کیر پرادکٹس پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائزز بہت ہائی ہوتی ہے تو جین فارم جو ایک پاکستانی کمپنی ہے انہوں نے اس کمپنی کا ایک بہت ہی مشہور مویسٹرائزر جو ہے وہ ڈبلیکیٹ کیا ہے یعنی اس کی ایک ماسٹر کاپی بنائی ہے جس کا نام ہے درمائیف آئل فری مویسٹرائزر پیکیجنگ آلموسٹ سیم ہے انگریڈینٹ سیم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر لکھا ہے کہ اس میں سیرامائٹس اور ہیلارونک ایسٹ ہے انگریڈینٹس میں جا کر ہم اس پر بات کریں گے اس پر لکھا ہے کہ یہ ایس پی ایف ٹوینٹی ہے نون کمیڈیجینک ہے لائٹ ویٹ ہے نون گریسی ہے اس کی کوانٹریٹی منشنڈ ہے پیچھے اس کے انگریڈینٹس منشنڈ ہے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور یہاں پر ایک چوٹا سا باکس بنا ہے جس ملے کا ہے سیکس ایم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ مویسٹرائزر استعمال کرنا شروع کر لے اوپن کر لے اس کے بعد آپ اس کو چھ مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں تو جو دو مین انگریڈینٹس اس میں ہیں جس کے لئے پروڈکٹ ایڈوٹائز کیا گیا ہے وہ ہے سیرامائٹس اور ہائلرونک ایسٹ سیرامائٹس کیا ہوتے ہیں یہ نیچرل لپٹس ہوتے ہیں جو ہماری سکن کی آؤٹر موسٹ لیئر میں پائے جاتے ہیں یہ ہماری ڈرائی کریکٹ سکن کو رپیئر کرنے کا کام کرتے ہیں ایک گلو کی طرح کام کرتے ہیں جو ہماری سکن سیلز کو آپس میں ہولڈ کرتے ہیں اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں جیسے انڈو کو انٹیکٹ رکھنے کے لئے ہم اس میں سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سکن سیلز کو آپس میں جڑے رکھنے کے لئے ہم سیرامائٹس کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری سکن سے وارٹر لوس ہو رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے ہماری سکن کو ہیلدی رکھنے میں سیرامائٹس بہت اچھا کام کرتا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ جو اس میں ہے وہ ہے ہائلیرانک ایسیڈ یہ ایک وارٹر بائنڈنگ مالیکیول ہے جس کو ہیڈریٹنگ پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مویشر کو اٹریکٹ کرتا ہے یا سکن کے ڈیپر لیئر سے یا باہر کے انوارمنٹ سے اور اس کو ہولڈ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فائن لائنز ہوتی ہے وہ سمودھ ہوتی ہے ہماری سکن پلم بلکل بیبی کی طرح نظر آتی ہے ایکزیما پرون سکن والو کے لیے بہت اچھا انگریڈینٹ ہے آپ کی رف درائی سکن جو ہوتی ہے اس کو سمودھ آؤٹ کرتا ہے تو درائی سکن والو کے لیے یہ انگریڈینٹ بہت بیسٹ ہے یہ سیرامائٹس اور ہائلیرانک ایسیڈ جو ہے یہ ہماری سکن میں آلڈریڈی پائے جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہر سال ان کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس لیے ہم ایسے سکن کیر پروڈکٹ چوز کرتے ہیں جن میں یہ دو انگریڈینٹس ہو تاکہ ہمارا جو لاؤس ہو رہا ہے اس کو ہم کور اپ کر سکے نیکسٹ اس میں ہے جی ایلویرہ ایکسٹریکٹ یہ ہماری سکن کیلئے بہت سودھن ہوتا ہے ایلویرہ کے بارے میں سب جانتے ہیں اس کے بات ہے جی اس میں گلسرین گلسرین ایک ہومیکٹنٹ ہے جس کے بارے میں اس چینل پر میں بہت بات کر چکے ہوں یہ ہماری سکن کی ڈیپر لیئر میں پینٹریٹ ہوتا ہے ہماری سکن کے وارٹر مولیوم کو انکریز کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رف ڈرائے پیچی سکن ہوتی ہے وہ سمود آؤڈ ہو جاتی ہے نیکسٹ بات کریتے ہو اس میں جی ہے وائٹیمن ای وائٹیمن ای ایک انٹائی آکسیڈنٹ ہے جو ہماری سکن کو باہر کے سٹریسر سے پروٹیکٹ کرتا ہے باہر کے سٹریسرز کیا ہے جی یو وی ریڈییشنز ہے پولیوشن ہے ان چیزوں سے ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پریمچور ایجنگ ہوتی ہے سکن پر رنگلز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں آنا نیکسٹ اس میں ہے جی ٹائٹینیوم ڈائے اکسائیڈ اور اوکٹینوکسیٹ یہ کیا ہے جی یہ یو وی فلٹرز ہے جو سورج کی شواؤں سے ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کی جائے کہ سورج کی شواؤں میں یو وی اے یو وی بی ریز ہوتی ہیں تو یہ جو فلٹرز ہیں یو وی فلٹرز اس میں ایٹ کیے گئے ہیں یہ جو انگریڈینٹس ہیں یہ ہمیں صرف یو وی بی ریز سے پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس مانسٹرائزر کو لگا کر ہم باہر نہیں گھوم سکتے اگر ہم نے سنسکرین نہ لگایا ہو کیونکہ یہ ہمیں یو وی اے ریز سے پروٹیکشن نہیں دیتا نیکسٹ اس پر لے کہا ہے کہ یہ ایس پی ایف ٹوینٹی ہے تو اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا منیمم آپ کو ایس پی ایف ترٹی کی ضرورت ہوتی ہے سورج کی حامفل شواؤں سے اپنی سکن کو بچانے کے لئے تو ایس پی ایف ٹوینٹی جو ہے یہ بالکل بھی انف نہیں ہے یہ ماسچرائزر لگانے کے بعد آپ نے سنسکرین ضرور لگانا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پروز این کونز کے بارے میں تو سب سے پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ ایک نون کمیڈیجینک ماسچرائزر ہے نون کمیڈیجینک کا مطلب ہے کہ ہماری سکن کی جو پورز ہوتی ہیں اس کو یہ کلاغ نہیں کرتا کسی بھی سکن کیر پرڈکٹ سے جو ہماری سکن کے پورز ہوتے ہیں وہ کلاغ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہماری سکن پر ایکنی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایکنی پرون سکن والوں کے لئے یہ ماسچرائزر بہت بیسٹ ہے کیونکہ یہ نون کمیڈیجینک ہے نیکسٹ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اس کو لگا کر آپ کو زیادہ پسینہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے بہت لائٹ سے فیلنگ آئے گی تو آئیلی سکن والوں کے لئے یہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے آئیلی سکن والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہترین انگریڈینٹس ٹالے گئے ہیں نیکسٹ اس کی پرائز بھی بہت کم ہے کونس کی بات کرے جی تو اس میں بہت زیادہ خوشبو ایڈ کی گئی ہے یہ چیز مجھے اس ماسچرائزر کے بارے میں سب سے بوری لگتی ہے اس کو لگا کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پرفیوم لگایا ہو مجھے بالکل بھی فریگرنس اپنی سکن کیر پرادکس میں اچھی نہیں لگتی تو سنسیٹف سکن والے جو ہوتے ہیں ایکنے پرونس کے انوالے وہ یہ پروڈکٹ استعمال میری طرف سے میں ریکمنڈ نہیں کروں گی سیکنڈ جو اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی وہ یہ ہے کہ اس کو میں نائٹ ٹائم پہ استعمال نہیں کر سکتی اس میں یوں بھی فلٹر سا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو دن میں استعمال کروں داکہ مجھے توڑا ایڈیشنل بینفٹ ملے رات کے ٹائم پہ تو سورج ہوتا نہیں ہے تو اس کو لگانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا پھر اوکے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو یہ ماشرازر جب میں نے شروع میں استعمال کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے کوئی خاص ڈیفرنس فیل نہیں ہوا باقی ماشرازر جو میں لگاتی ہوں سے ان کی طرح تھا لیکن جیسے جیسے میں نے کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو روزانہ استعمال کرنا شروع کیا تو میری سکن میں کافی ویزبل ایمپرومنٹ آئی میری سکن بہت بیبی سوفٹ ہو گئی اس وجہ سے کہ اس میں ہائلرانک ایسٹ ہے سکن ٹائپ کے لئے یہ ماشرازر زیادہ سوٹیبل ہے تو ڈرائے نارمل اور آئلی سکن والوں کے لئے میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے ان تینوں سکن ٹائپ کے لئے یہ بہت اچھا ماشرازر ہے نیکسٹ ایکنی پرون سکن والوں کے لئے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی ان کی سکن آلریڈی سنسیٹیو ہوتی ہے اور اس میں ہے فریگرنس نیکس سنسیٹیو سکن والوں کے لئے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی ایکزیما پرون سکن والوں کے لیے میں اسے ریکمنڈ نہیں کروں گی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کی جو سنسٹیویٹی ہوتی ہے وہ انکریز کر سکتی ہے لیکن اگر ان تینوں سکن ٹائپ والے لوگوں نے پہلے فریگرنس والے پرادکٹس یوز کی ہیں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو آپ یہ پرادکٹ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تر پاکستانی پرادکٹس جو ہوتے ہیں اس میں خوشبو بھر بھر کے ڈالی جاتی ہے تو اگر آپ پاکستانی پرادکٹس سے استعمال کرنے کے عادی ہے آپ فریگرنس والے پرادکٹس یوز کر رہے ہیں تو بے شک کوئی بھی سکن ٹائپ والا اس کو استعمال کر سکتا ہے میں پرسنلی پریفر نہیں کرتی تو میں یہ مویش رائزر دوبارہ نہیں لوں گی اور نہ ہی میں اس کو سنسٹیو سکن والوں کے لیے ریکمنڈ کروں گی پرائیس کی بات کریں تو یہ ہنڈرڈ ایمل کی کونٹیٹی آپ کو مل جائے گی تاوزنٹ روپیز میں جو کہ کافی ریزنبل ہے اس مہنگائی کے دور میں اس کے برقس اگر آپ سیروی والا مویش رائزر لیں گے تو وہ کافی مہنگا پڑے گا آپ کو تو میری حساب سے یہ والا آپشن جو ہے یہ بہت افورڈبل ہے یہ تا میرا ریویو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے بتایا کہ کیا آپ نے جین فارم کا کوئی بھی پرادکٹ استعمال کیا ہے ایف ایس تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا ہے دوسری بات آپ مجھے کومنٹ میں یہ بتائیں کہ یہ ریویو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیا یہ مویش رائزر آپ فیوچر میں استعمال کریں گے یا نہیں سو آج کیلئے اتنا ہی سکین کیر کانٹینٹ دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ